اگر طاقت تھی اپنی ماں سے پیدا تھی تو جباب لے کے آتے ہیں جباب ہی ہو رہا ہے اور پھر بھی اگر تم نے نہیں کہا تو بھئی آسا مروائے چکے امہ پہ پلوائے چکے یہ غلط نہیں تھے کیا جباب تو تھا نہیں بکواس کر کے چلے گئے اگر تم جباب غلط سمجھتے تھے تو ایسی بات کر کے کیوں گئے لاشٹ میں آپ کیا کہے گئے لیکن بات اس بات کی نہیں ہے یا تو غلط سمجھتے تھے نہیں اور غلط سمجھتے تھے تو جباب دیکھے جاتے ہیں دگجی شہی شام سے لے کر صبح تک ایک بھی جباب آپ نے نہیں دیا ہے کےبل بکواس کیا ہے اور پہلا بیت آپ نے گایا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو مجھے چھیڑ دیتا ہے یہ بلاسٹر وہ ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے اسے بلاسٹر کہتے ہیں اور جو چھتھلے چھتھڑے ادھے رہتے اسے بلاسٹر کہتے ہیں آج تک چھیڑنے والیوں کو چھوڑا نہیں ہے منوش بلاسٹر کو اگر کسی نے بھی چھیڑا ہے سب سے پوچھ لینا تم کہتے ہو جبابی اچھے اچھے بھاگتے ہیں منوش بلاسٹر کو دیکھ کر کچھ صحیح شام سے میں نے ایک بھی غلط گیت نہیں گایا تھا تم نے تین بار ہم کو تین بار اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی آپ نے پہلا گیت گایا تھا میں پہلا ہی گیت بتا رہا ہوں آپ اس میں کہہ گیا رہے تھے میرا دل یہ جانا طلب گھار ہو جائے رب کرے تجھ کو بھی پیار ہو جائے رب کرے تجھ کو بھی پیار ہو جائے پونی پونی شبہ دیکھ رہی تھی اور دیکھیں جی آپ کیا کہہ رہے تھے دیکھیں میری طرف آپ کریں میں چھڑتا ہوں میں کیول چھڑتا نہیں ہے میں چھوڑتا نہیں ہوں چھڑتا کبھی نہیں ہوں لیکن نیاد رکھنا میں چھوڑتا نہیں ہوں پہلا ہی گیت آپ کا کہہ رہا تھا بلاسٹر جی میلن بلاسٹر جی میلن کی لے کے انمتی آگئے ہیں یہی گیت ان کا پہلا تھا میلن کی لے کے انمتی آگے ہے دیکھ رو تمہارے یہ پتی آگے اپنے ہی تو اپنی اوکات آپ نے ہی شروع کر دی پھر کہہ رہے ہو کہ ایسی بیسی باتیں کرتے ہیں برائیوں کو چھنکتوں میں ہاتھ کو ڈالا ماں بہن کی بات بتا رہے ہو تم بڑے بڑے تھے تم کو مریادہ میں رہنا تھا پہلا گیت تم کھا رہے ہو اور ہم نے لاسٹ کا دیا تو اس کا جواب دیئے بھی نہ چلے گئے لیکن براتل جی تمہاری اوکات نہیں ہے جو ایک بھی گیت کا جواب لکھ دو برائیہ کھائی جو تھو تھر میں برائیہ کھائی جو تھو تھر میں برائیہ کھائی جو تھو تھر میں تو جو بکرا ڈاڑی ہوتے گو برائیہ کھائی جو تھو تھر میں برائیہ کھائی جو تھو تھر میں تو جو بکرا ڈاڑی ہوتے گو برائیہ کھائی جو تھر میں کہ بریک شہرہ کھائی جوًہ اور برچھ کے نیچے اونٹ کرو بھو تو پتہی پتہ سنتے ہو کتہ کو کتنوں شمجھائیو بھو تو تانگ او تھائی کے بھو تو تانگ او تھائی کے بھو تو ترا سمجھائیو بھو تو تانگ او تھائی کے او تھائی کے بھائیہ دیکھیں جی چاہے خوشیوں کی یا گم کی کم سے کم تمہیں پندرہ تین نید نہیں آئے گی آج کا پروکرم ست چاہے خوشیوں کی یا گم کی کم سے کم سے کم سے کم پندرہ تین نید نہیں آئے گی آج کا پروکرم ست موسیقی گزرات چلی جاؤں گی ہر جگہ چلی جاؤں گی پر بہاں نہیں جاؤں گی پر بہاں نہیں جاؤں گی پر بہاں نہیں جاؤں گی چنہیں پیچوانی میری نیتیاں اڑائے گی نہ جاؤں گی بہاری اوپی پر بہاں نہیں جاؤں گی 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 سب تھے موچھ مونڈے اور میں موچھ والا ایک بات بتا رہا ہوں بکجی بہت اچھے موچھ والے ہو ایک بات بتا رہا ہوں کہیں پر بھی کسی موچھ والے نگر اپنی اچت بچالی ہو تو آپ پر مار دکھا دیجی مہا بھارت ہوا مہا بھارت میں سب پانڈب موچھ والے بیٹھے ہوئے تھے اور دروپتی کی ساڑھی ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ رہی تھے مہا صاحب ایک بات سمجھ میں آیا ہے اب اتنے تو سب بینہ موچھن گئے ہیں لیکن مہا صاحب تو بینہ موچھن گئے ہیں ان کی بیچتی کیوں کر رہے ہیں ہونے ہماری طرف کرو کوئی بات نہیں لیکن ہمیں دکھت جیس کا پرمار دے گئے کہ پانڈبوں کے موچھ تھی پھر دروپتی کو بینہ موچھ والے کی ضرورت کیوں پڑی دروپتی کی اجت بچانے کے لیے بینہ موچھ والے کرشنائے بات موچھ کی نہیں ہے بات اس بات کی ہے دکھت جی موسیقی تُمہارے گھر کی روٹی سے پتھی آکے کنگ دے ہی آچھے جو موچھ کی رچھا کر نا سکے بات موچھ موندے ہی موچھ کی رچھا کر نا سکے بات موچھ موندے ہی موسیقی تُمہ کی تو موچھ بات جو موچھ کی رچھا کرنا سکے سب سے بڑی گتھی پر بیٹھا ہے جسے کہتے ہیں ڈونال ٹرمپ ہاں 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 ہندوستان میں آیا تھا دیکھئے بات موچ کی نہیں ہے بات موچ کی عجت بچانے کی ہے ہر آدمی کی عوقات نہیں ہے جو موچ کو بچا کے رکھ لے لیکن بینا موچ والے ہی آج سے نہیں جب دنیا بسی تو سب سے پہلے بنا موچ کے ناراین بھگوان پرکٹ ہوئے آج بھی اگر شاسن کوئی کر رہا ہے تو شاسن ڈونال ٹرمپ کر رہا ہے جو آج بھی بنا موچ کا ہے جواب لیجئے بھارت سے رہے بھارت سے رہے اتدو بھارت سے رہے اتدو بھارت سے رہے بہت سے جا کر کے بھائیہاں امری بھائیہاں امری وہاں پر دھرنگ لگا کچھ نہیں ہو تے خوں میرے بھات کچھ تھی بھائیہاں کے کچھ نہیں بھائیہاں کے اوچھ نہیں لیکن اتنا بھی یاد رکھنا پاکستان میں موچ والے ہندو بھی رہتے ہیں اپنے ہاتھ کو تم گالی دے رہے ہو پاکستان میں سب ڈاڑی والے ہیں اور موچ والے ہیں جیسے یہ ڈاڑی والا ہے راجو ہمارا دونان نے تو تیرا اور چھینہ نبالا موچ والے نے پاکستان کی سب سمدار رکھ دی ہمیں تو لگتا ہے اسی گھنٹی میں آتے ہیں اور یہ بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ نرائک کے سامنے بھی آپ اس طرح کا گیت گا رہے ہیں دونان نے بھی تیرا اور چھینہ نبالا اور بھاری پڑا ہے تم پہ بینا موچ والے بھاری پڑا ہے تم پہ بینا موچ والے بھاری پڑا ہے تم پہ بینا موچ والے جب کوئی جواب نہیں آیا تب کہہ رہے میں غلط نہیں بولوں گا اگر طاقت ہے ایک راؤنڈ پہ آپ لکھ دیجئے اگر جی میں جواب ہی کرتا ہوں لیکن ضرورت سے زیادہ شروعات آپ نے کی اور شروعات سے ہی آپ ہی کہا کرتے تھے کبھی کہ پہلے ہی راؤنڈ کی شروعات بتا دیتی ہے اسی لیے میں نے آپ کو میں نے چھڑا نہیں میں نے تو چھوڑا نہیں ہے خیر آپ نے گیت گیا ہے موسیقی 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 دیا جاتا ہے یا پان پر مترہ رکھے دی جاتی ہیں شنکلپ آج تک کبھی اکیلے پان کا نہیں پڑا جاتا ہے یا تین چار بیاس بیٹھے ہیں کسی سے پوچھ لے بہت بڑے آچائر بنے پھر رہے ہیں پان کا مان ہوتا ہے مان کا پان ہوتا ہے پان کبھی بھی اکیلے نہیں دیا جاتا ہے پان کے ساتھ ڈھول بھی چلتا ہے پان ڈھول سبکار کیجئے پان ڈھول جابتری کے سرکارے کئی چیزیں جن کا سیوگ ہے بہت بڑا ہے چلو گھر بہت 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 یہ نہیں پتا ہے کہ پان کیسے کیسے دیا جاتا ہے پان رکجی پان سیدھا کب دیا جاتا ہے پان اُلٹا کب دیا جاتا ہے یہ بھی کوئی بات نہیں لوگ کی قیمت بہت بڑی ہے ساری چیزوں میں پان سے جب دیمی دیمتہ خوش نہیں ہوتے تو انہیں لوگ دی جاتی ہے کوئی بھی منتر شد کیا جاتا ہے تو لوگ دی جاتی ہے کسی دیمتہ کا گھوک لگایا جاتا ہے تو لوگ دی پان سیدھا ہے تو لوگ کی سان نرانی ہے شدہ پوجا میں ڈالی ہے لوگ کی جانے لیلانی ہے جدہ پوچھا میں لانی ہے لوگ کی جانے لیلانی ہے جدہ پوچھا میں لانی ہے ایک لائن اور گاہ کے گئے پوچھ کی موچھ کی پوچھ ہوتی ہے موچھ کی پوچھ ہوتی ہے اور مرد کی موچھ ہوتی ہے اب یہ تو میں نے بتائی دیا کہ مردوں کی موچھ کتنے کی ہے ایک تو انہیں کی موچھ ہے جو سنگا سے بھی تک بچا نہیں پائے سام سے ایک بھی گیت ایک بھی کٹ پیس کا جواب نہیں لے کے آپ آئے موچھ بالے بن کے دکھا رہے ہیں اور جواب لیجئے ہندوستان میں دیکھے جن کی بہت بڑی ہے موچھ دروپتی پکارے جب موچھ بالے بیٹھے رہے شر کو جھکائے اپنے ہوت شر کو جھکائے اپنے سامنے بے دیکھ رہے لیکن بات ان کی کر رہے ہیں بینہ موچھ بالے بنواری بہا بینہ موچھ بالے بنواری لاج بچائی رہے اور تم جیسے موچھ بالے کیتہ دیکھوں کیتہ دیکھوں ایک دوسرے کو گوشی آ رہے ہیں بے ان سے کہہ رہے ہیں بہی اتروپتی کی لاج جا رہی ہے بچائیے بے ان سے کہہ رہے ہیں تم بچاؤں ہم کیا کریں تم جیسے موچھ بالے موچھ بالے اور کچھ سنوگے اور کچھ کہیں اور کھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گلتی کی چھوہ مانگنے آئے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں آسیر بات دینے آئے ہیں بہت بہت دھنی بات ہیں یہ بھی نہیں بات ہے یہ بات موہج ہے کہہ رہے ہیں اب ہو گیا اس ہو گیا اپنے دھنے پکھر آپ چھپے جاؤں اچھا 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 ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو میں یہی پر اپنی ان باتوں کو بیراؤں گی اور ایک گیت این روپہ میں بہت بڑا رات چھپا ہوا ہے ایک گیت دیکھئے دیکھت جی میں آپ کا یہی بات مان لیتا ہوں کہ آپ ہمیں روکنے کے لیے آئے ہیں بہت بہت دنیباد ہے میں سے میں اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے پرسرام اور نشمر سمباد میں بھی یہ بات آئی ہے یہ ساری بات چھوڑتے ہو بچے تو بچے ہوتے ہیں پر تمہیں نہیں سوبہ دیتا کہ بچوں کے مو لگتے ہیں صحیح سام سے تم بچوں کے مو لگے پڑے ہو اپھر کہہ رہے ہو بلاسٹر جی بلاسٹر جی بڑے بھولے ہیں بھولیے وہاں کے بیہاری لان کی ہم آئیے گیت گا رہا ہوں آدیس ہوا ہے ہمارے شریمان بگت جی کی طرف سے کہ اس طرح کو اس پروگرام کو یہی پر روکا جائے انہوں نے بھی ہم سے یہی کہا تھا کہ آپ کا جو آدیس ہوا ہے آئیے میں آپ نے ایک دیش کے لیے گیت گایا ہے تمہیں ایک بیٹی کے لیے گیت گا رہا ہوں بہیا ایک بیٹی کے لیے گیت گا رہا ہوں جبابی کا کار کم اہی پر کیونکہ جبابی الگ طرح سے ہو گیا موسیقی 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 بیٹی جو دنیا میں آنا چاہتی ہے بیٹی دنیا میں آنا چاہتی ہے اس گھر میں پہلے سے کئی بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں تو ماں باپ کو بڑی تکلیت ہے کہیں اس بار بھی بیٹی پیدا نہ ہو جائے اب بیٹی جب گرب میں آئی تو اس کی جب جانچ کرائی گئی تو بیٹی گرب میں ہے تو اس بیٹی کو گرب پاتھ کرائی جا رہا ہے اور گرب پاتھ جب کرائی جا رہا ہے تو بیٹی کو بڑی تکلیب ہو رہی ہے وہ گرب کے اندر سے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے آرانس ہے ماں تیری دنیا کا ماں تیری دنیا کو کیا ہو رہا ہے بیٹیوں کی کیسی در گتی ہو رہی ہے بچا لے بچا لے تیری بیٹی رو رہی بچا لے بچا لے تیری بیٹی رو رہی ہے بچا لے بچا لے تیری بیٹی رو رہی ہے بیٹی کہہ رہی ہے بیٹیوں کی بھاری چھپی ہو رہی ہے بچا لے بچا لے تیری بیٹی رو رہی ہے بچا لے بچا لے تیری بیٹی رو رہی ہے بچا لے بچا لے تیری بیٹی رو رہی ہے اب جندہ بیٹی وہ اندر گھر پاک رایا جا رہا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کٹی جا رہی ہے اب وہ چلہ رہی ہے اندر ہی اندر آواز دے رہی ہے چلہ رہی ہے ہمارے بڑے بھئیار سریمان سبود ساکچے جی کی طرف سے ہمیں آشیرباد کے روپے بیٹھ ہوا ہے بہت بہت دھنیواد ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کس کا کیا دکھا رہا ہے بچا لو بچا لو کری تکی رو رہی ہے بچا لو بچا لو کری تکی رو رہی ہے بیٹی کہہ رہی ہے بچائے بچائے تیری بہی رو رہی ادھر ابوٹسن ہو رہا ہے پتروں کی چاہت میں اور گھٹائی جا رہی بیٹیاں پتروں کی چاہت میں گھٹائی جا رہی بیٹیاں اور موت کی چادر پر لٹائی جا رہی بیٹیاں آخر ان کا دوست کیا ہے جو جنم سے پہلے ہی مٹائی جا رہی بیٹیاں بیٹیاں جب ماں کے کان میں آباز پہوچھتی ہے جواب یہ ماں سوچنا کان میں آباز کیسے پہوچھ سکتی ہے ماں کا دل ماں کا درد بڑا ماں ہی سمجھتی ہے اس ممتا کو بچی کا آبورشن ہو رہا ہے کٹ رہی ہے لیکن ماں بھی کہہ رہی ہے بیٹی میری مجبوری ہے جو میں آج تمہارے ساتھ میں ایسا کر رہی ہوں جگ میں بیٹی سے جادہ دھنش پہ جگ میں بیٹی سے جادہ دھنش پہ دو جگ میں بیٹی سے جادہ دھنش پہ بیٹی سپے کا آسیر باد ہمارے بڑے بھئیہ شریمان ڈیویندر شاک اور اس کے بعد ہم اپنے بڑے بھئیہ سبھوچ اکشی جی کو ابھی دیر سے دیکھ رہے ہیں سام سے اتنے اچھے کلاکار ہیں اگر ان کو اگر آج موقع گانے کا نہیں ملا دو سائد یہ موقع ہم لوگ چوک جائے گے بہت اچھا گاتے ہیں تو ان سے نیویدن کروں گا کہ بھئیہ اسی کے بعد ایک این جرور سنا دیں مجھے بہت پسند ہے آپ کا سنگیت جگ میں پیٹی سے جا دھا دھن سے پیار وہ جگ میں پیٹی سے جا دھر سے پیار مجھ کو جینے نہ دے گا پریبار جگ میں پیٹی سے جا دھر سے پیار پیٹی سے جا دھر سے پیار دہج کی بھارت میں ہوا چل رہی ہے ارے دہج کی بھارت میں ہوا چل رہی ہے ماتا یہ دیکھ درگ بند ڈھل رہی ہے بچالو بچالو میری پیٹی دو رہی ہے بچالو بچالو میری پیٹی دو رہی ہے ماتا میری ماتا ماتا میری ماتا کیونکہ لوگ ساتھی کے سمیدھن ماتا میری پیٹی دو رہی ہے گریبی میں بیٹی ایسا اثر ہو رہا ہے آنکھوں سے او جھل روپ بطی ہو رہی ہے بچالے بچالے تیری بیٹی دو رہی ہے بچالو بچالو میری پیٹی دو رہی ہے بچالو بچالو میری پیٹی دو رہی ہے اب اس بیٹی نے آخری سبتوں میں کیا کہا ماں تُو مجھے کیول دنیا میں آ جانے دیتی میں کیا کر سکتی تھی وہ اشارے میں کہہی ہے میرا نردھن کو دے دیتی ہاں ہاں میرا نردھن کو دے دیتی ہاں اگر دہیز کی بات ہے تو تُو مجھے کسی گریب کے گھر میں بیبھا دیتی بہت اچھے بہت اچھے میں اپنا جیوان بھی پاس کر جاتی گریب کے ہاں میرا نردھن کو دے دیتی ہاں وہ میرا نردھن کو دے دیتی ہاں جیبن رہ کے بیتاتی اس کے ساتھ میرا نردھن کو دے دیتی ہاں میرا نردھن کو دے دیتی ہاں اور دوج کو بھائیہ تیری بہن آ رہی ہے اب بھائیہ دوج آنے والی ہے دوج کو بھائیہ تیری بہن آ رہی ہے دوج کو دیکھو بھائیہ بہن آ رہی ہے مگر بے رہم دنیاں ترس کھا رہی ہے مگر بے رہم دنیاں ترس کھا رہی ہے ہمارے پوربجوں نے بڑے اچھے دو تیوہار بنائے ہیں ایک بھائیہ دوج ایک راکھی کا تیوہار یہ دونوں ہی بیٹیوں کے لیے بنائے ہیں بھائیہ کا سپنا سونا ادھر ہو رہا ہے بلاسٹر یہ کیسی سب کی مطی ہو رہی ہے بچا لے بچا لے تیری بے رہی ہے ب故حلے بچا لے تیری بے رہی ہے موسیقی